قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کے خاطر زباہ کیے جاتے ہیں تو قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے تو بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا یہ سلسلہ سیدنا عدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت المائدہ سیدنا عدم علیہ السلام کے بیٹوں یعنی حابل اور قابل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی پیش کی حابل نے کچھ ذری پیداوار یعنی غلہ پیش کیا حابل نے ایک دمبہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبول کی تو قربانی کا جو عمل ہے وہ ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ہیں ضرور فرق آ رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام قربانی یعنی دس سے بارہ زلحج انسان دس سے بارہ زلحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کی خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کے روز قربانی کا جو جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنگوں بالوں سمیت حاضر ہوگا تو یہاں تک کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا جو خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے سبحان اللہ کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ توزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فاطمہ اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے قربانیوں کو اپنی درگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما قربانی کے وقت میں قربانی یعنی جانور ہی زباہ کرنا بہترین صورت ہے کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی کیونکہ قربانی کے بجائے اگر بکرا کے قیمت ادا کرے تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے بے شک اس کا یہ صدقہ تو کی ہو جائے گا لیکن اس کے جو قیمت ادا کرنے سے یہ مناسب جو طریقہ نہیں ہے خون بہانے کا جو بہترین جو وہ ہیں خون بہانہ ہے تو سیہ حضرت شہصد محمد نوربش قیشتانی رحمت اللہ علیہ نے فقی احوت میں اشارت فرمایا قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے یعنی کوئی عیبدار جانور نہ ہو تو سف سے بہترین طریقہ قربانی کا جانور سنگدار ہو اور موٹا ہو گوش والا ہو اگر کوئی شخص مالدار ہو تو وہ صاحب نصاب ہو تو بہتر ہیں کہ ان کی طرف سے الگ قربانی کی جائیں تو فقی احوت میں شہصد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قربانی کے گوشت کی تقسیم کا جو اصول ہے وہ یہ ہیں گوشت کے تین حصے کیا جائیں ایک حصہ گر والوں کو اور دوسرا حصہ رشیداروں کے لئے ہے اور تیسرا حصہ مستحقین کے لئے ہیں تو یہ مستحقین کے لئے مختص ہونا چاہیے تو ہمیں کی